آپ سو بھاگ کے شالی ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا گیت کار سنا رہا ہوں جسے آپ نے اگر ڈوب کے سن لیا تو ورشوں آپ اس کی گنگنا ہٹ میں کھوئے رہیں گے بڑا پیارا بچہ ہے بہت ہی شالید بڑا سکھ ہے اور لکھتا تو بہت ڈوب کے ہے اور میٹھا ہو کے سکھ اور اس کا سور بھی بھگوان نے اسے ایسا دیا ہے وہ سویم میں ہی سمپون ہے اس لیے اس کی ماں نے اس کا نام سویم رکھا ہے اس منچ پر اوناو کے پاس کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں سے ایک لڑکا آیا ہے لیکن آپ کے اندر کا ہندوستان اور آپ کے اندر کی محبت کو وہ گنگنا ہٹ میں بدل دے گا یہ میرا دعویٰ ہے میں سویم سویم سیواشتو کو آمنتیت کرتا ہوں آپ تالیوں کے ساتھ سویم کا ساگت کریں آپ سبی کو پڑھام کرتا ہوں پہلی چار پنگتیاں پڑھتا ہوں انڈو تھائی نیوز کے سبی میں سدسچو نے بہت محنت کری اور مشرا بھیا یہاں پر بیٹھیں وہ پھر کچھ نہ کچھ خودی کرنے گئے ہوں گے میں چار پنگتیاں آپ کو پڑھتا ہوں سنگیے گا کہ جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں اس میں کیسی کیسی مشکلیں آتی ہیں لیکن تب ہماری منصدی ہونی کیا چاہیے چار پنگتیاں سنے گا جس راستے پہ چل رہے اس پر ہیں چھل پڑے جس راستے پہ چل رہے اس پر ہیں چھل پڑے کچھ دیر کے لیے میرے ماتھے پہ بل پڑے جس راستے پہ چل رہے اس پر ہیں چھل پڑے کچھ دیر کے لیے میرے ماتھے پہ بل پڑے ہم سوچنے لگے کی یار لوٹ چلے کیا پھر سوچا یار چھوڑو چل پڑے تو چل پڑے لیکن چلنا ضروری کیوں ہے سب سے کمفرٹیبل تو ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں آپ جن گھروں سے آتے ہیں گھروں میں ساری سکھ سفدائیں موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں گھر سے نکلنا کیوں پڑتا ہے میں چار پنگتیاں آپ کو سمکش پڑتا ہوں سنی گا مشکلتی سمحلنا ہی پڑا گھر کے واسطے پھر گھر سے نکلنا ہی پڑا گھر کے واسطے مجبوریوں کا نام ہم نے شوق رکھ دیا مجبوریوں کا نام ہم نے شوق رکھ دیا ہر شوق بدلنا ہی پڑا گھر کے واسطے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو ماں سرسوتی کی تھوڑی سی کرپا ہے کہ میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں میں اپنی یاترہ آپ کے سامنے رکھ پا رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جیون میں سنگش نہیں ہے یہ آپ کی کوئی یاترہ نہیں ہے میں چار پنکتیاں پڑھتا ہوں اور آپ اپنا سور میرا سور میں ملائیے گا سنیے گا ساکت ہے بیٹا کل بھور کی چنتاں میں رات نیند نہ آنی راور نہیں ہے مارنا روٹی ہے کمانی ہم رام تو نہیں مگر یہ بات بھی سچ ہے ہم رام تو نہیں مگر یہ بات بھی سچ ہے ہر آدمی کی ہوتی ہے اکرام کہانی ہر آدمی ہوتی ہے اکرام کہانی ایک طرف آپ ریم کی چار پنکتیاں آپ سنیجے من سے میں آپ کے حضرت تک پہو جاؤں سنی ساکت ہے جو یاد تیرے پاو کی جنجیر بنی ہے وہ یاد میرے ہاتھ کی لکیر بنی ہے جو یاد تیرے پاو کی جنجیر بنی ہے وہ یاد میرے ہاتھ کی لکیر بنی ہے پانی جو کہیں چاند پہ ڈھونڈے نہیں ملا پانی جو کہیں چاند پہ ڈھونڈے نہیں ملا پانی پہ اسی چاند کی تصویر بنی ہے چاند کی تصویر بنی ہے میں آپ میرا نام مجھے نہیں پتا کتنے دنوں سے جانتے ہیں بہت زیادہ پندرہ دن سے جانتے ہوں گے جس کارکم کا پوسٹر دنا لیکن میں آٹھ سال سے کمسا ملنوں کے منچ پر ہوں کئی بار ایسی استتیاں بھی آئیں جب یہ لگا کہ کیا یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے تب میرے من نے جو چار پنگتی ہے کہیں وہ میں چار پنگتی ہے آپ کو سنا دیتا ہوں ساگت ہے بیٹا کسمت میں کوئی رنگ کیا دھانی بھی لکھا ہے کسمت میں کوئی رنگ کیا دھانی بھی لکھا ہے بس حرف ہی لکھے ہیں کی دھانی بھی لکھا ہے کسمت میں کوئی رنگ کیا دھانی بھی لکھا ہے بس حرف ہی لکھے ہیں کہ مانی بھی لکھا ہے سوکھی زبان زندگی سے پوچھنے لگی سوکھی زبان زندگی سے پوچھنے لگی بس پیاس ہی لکھی ہے کہ پانی بھی لکھا ہے واہ بہت آبا جل śیجا سبان زندگی سے پوچھنے جی Jin یہاں پر بہت ساری مہلائے بیٹی ہیں میں کچھ اور ہانندگی پانکٹیاں کو سنا دنگ کیا کیا دوبارہ کئے نق Matias مکتہ کے لیے دوبارہ کی آواز آ رہی ہے سر آدھش کر رہے ہیں ایک بار سارے لوگ فرد من سے بدد آدھش أن واس فرم کسمت میں کوئی رنگ کیا دھانی بھی لکھا ہے بس حرف ہی لکھے ہیں کہ مانی بھی لکھا ہے سوکھی زبان زندگی سے پوچھنے لگی سوکھی زبان زندگی سے پوچھنے لگی بس پیاس ہی لکھی ہے کہ پانی بھی لکھا ہے میں کچھ اور پانکٹیا آپ کو سناتا ہوں کچھ اور رنگ کی پانکٹیاں سناتا ہوں یہاں پر بہت ساری محلہیں بیٹھتے ہیں ناریشکتیاں بیٹھتے ہیں ایک آپ سے بژا ماسوم سا پشن کرتا ہوں بڑی ماسوم سی بات کرتا ہوں سنے گا آپ نے بہت ساری پریم کہانیاں سنے ہوں گی ہیر رانجا کی پریم کہانی سنیے لیلا مجنو کی پریم کہانی سنیے شیری فراہد کی جیو ہem آپ دیکھتے ہیں کہ لیلہ کی جیون کا کشنی بگڑتا لیکن مجنو کو سڑک پہ پتھر کھانے پڑتے ہیں شری فریاد کی استطیق ہے کہ شری کو کشنی ہوتا اور فریاد کی استطیق بھی وہی ہے مجنو والی ایسی ایک پریم کانی میں سلیم منارکلی کیا آپ کو سناتا ہوں سنے گا کہ سلیم کو بھارت راج کی رازدھانی ملتی ہے ایک ہی کام کرنے پر دونوں کو کتنی الگ الگ پڑھنیتی ہوتی ہے میں چار چار پنکتے سناتا ہوں پریم کرنے چلی تو اسے بھی وہی جو محض تھی کہانی سنا دی گئی نرت کی ایک اکبر کے دربار میں نرت کی ایک اکبر کے دربار میں کیسے دیوار میں تھی چنا دی گئی نرت کی ایک اکبر کے دربار میں کیسے دیوار میں تھی چنا دی گئی کوئی بھی ڈیموکریٹی کنٹری ہو تو ایک قانون ایک اپراد کیلئے کسی کیلئے الگ الگ قانون نہیں ہوتا سب ہی سمان ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہی کام کرنے پر پریم کرنے پر آپس میں دونوں کی پرندتی کتنی الگ الگ ہے کہ ایک کو رازدھانی دلی ملتی ہے دلی کا سنگاسن آتا ہے اور ایک کے حصے میں دیواروں کی قید آتی ہے میں چار پنکتے اور پڑھتا ہوں سنیے گا ایک اپراد میں دونوں شامل رہے ایک اپراد میں دونوں شامل رہے کنتو چاندی کی چمچ رہا ہو گئی ایک اپراد میں دونوں شامل رہے کنتو چاندی کی چمچ رہا ہو گئی بعد میں کیا ہوا یہ پتا ہے تمہیں پانو کے گھنگرووں کو سزا ہو گئی میں انڈیا میں اندور میں کرک میں پنکتیاں پڑھ کے اترا تو ایک بزرگ میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم سلیم کی محبت پر پرشنچے نہ لگا رہے ہو تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ اگر کسی کو پریم کرتے ہیں اور آپ کی آنک کے سامنے اسے دیواروں کی قید دیدی جاری اور آپ نے اپنے پران داؤں پر نہیں لگایا تو میں اسے پریم کو نہیں مانتا میں انتیم چار پنکتیاں پڑھتا ہوں سنیے گا کیترے شم یہ دو ہے مگر ایک تھے کیترے شم یہ دو ہے مگر ایک تھے دور رے شم سے پر کیت رکھ دی گئی کیترے شم یہ دو ہے مگر ایک تھے دور رے شم سے پر کیت رکھ دی گئی آپ کا عشق کیسا سلیم آپ کے آپ کا عشق کیسا سلیم آپ کے سامنے آخری ہیٹ رکھ دی گئی آپ کا عشق کیسا سلیم آپ کے سامنے آخری ہیٹ رکھ دی گئی اب میں ایک گفت سناتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں بہی بہت اچھے میرا ایک سیکنڈ میرا ایک من ہے آپ دوب کے سن رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر تک اتر رہی ہے لیکن اس کے من میں جتنا بھی شنکوچ رہا ہو اور اس کی ماں اممہ دیکھ رہی ہیں پتا کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ رہتا ہے ماں دیکھ رہی ہیں اور اس کی دونوں بہنیں جو جنہوں نے بڑے من سے اسے چھوڑ کے کہا کہ ٹھیک ہے سر لے جائیے ان کو آپ کی تالیوں کی گرمی جرہ لائیو میں محسوس ہونی چاہیے کہ شویم نے پڑھ دی واہ میں ایک گیت تک آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں سنیے گا اور اس کے بعد میں اپنا اس تھان لوں گا کیونکہ آپ کی طرح میں بھی اتسو خوں کمار سر تک یہ محسوس پہچ جائے اور وہ جب اس منچ پر ہوں گے تو یہاں پہ جادو ہو جائے گا جس جادو کا ہم ورشو انتظار کرتے ہیں پرشنم کرتے ہیں آپ سب نے بہت محنت کری اور یہ کارکم سفل ہونا ہی چاہیے سفل ہے اور جب ڈاک سب یہاں پر پڑھیں گے سر پڑھیں گے یہاں پر تو یہاں پر محسوس ہوگا میں ایک گیت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آپ جس ہوتیل میں بیٹھے ہیں ماریت یہ وشو کے سب سے سندر ٹاپ کے ہوتیل کی سریج میں آتا ہے ماریت یہاں پر اگر آپ کو بند کر دیا جا دس پندرہ دن کے لئے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ چھوٹا موٹا سورگ ہے یہ ہم جیسے لوگ جو گاؤں سے آ جاتے ہیں وہ اکبکائے ہوئے تھوڑے سے رہتے ہیں لیکن ہمارے لئے جو سندرتہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بیلڈنگ نہیں ہوگی سومنگ پول نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں کہ ہمارے دست سندر چیزیں نہیں دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی سندرتہ دکھاتا ہوں سنیے گا آپ ایک کلپنا کریے کہ آپ ایک چاندنی رات میں ایک جھیل کے کنارے ہیں اور جھیل میں ایک ناو ہے ناو پہ دو پریم کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ بات چیت میں آپ کو سناتا ہوں سنیے گا بس اتنی سی کلپنا کریے کہ چاندنی رات ہے جھیل ہے جھیل پہ ناو ہے ناو پہ دو پریم کرنے والے لوگ اور ان کی آپس کی بات چیت پہلی جو بات لڑکا کہتا ہے وہ میں سناتا ہوں سنیے گا چاندنی ہے رات ہم دونوں ساتھ ساتھ کنتو چپ یوں رہو گی تو یہ رات اوب جائے گی چاندنی ہے رات ہم دونوں ساتھ ساتھ کنتو چپ یوں رہو گی تو یہ رات اوب جائے گی جھیل پہ ہے ناو اور ناو پہ ہے تھاو گاو جھیل پہ ہے ناو اور ناو پہ ہے تھاو گاو شرطیاں یہ بات بڑھ محبوب جائے گی جھیل پار ناؤ پہ ٹھاو گاؤ شرطیاں یہ بات بڑھ محبوب جائے گی جھیل پار باہر کی دنیا سنے گی یدی اب لڑکی کا جواب سنیے جھیل پار باہر کی دنیا سنے گی یدی ہم دونوں کی ہنسی اڑائی خوب جائے گی دیکھو میری بات سنو ایسے نہ ستاؤ ہمیں چھوڑو یہ کلائی دیکھو ناؤ ڈوب جائے گی ایسے نہ ستاؤ ہمیں چھوڑو یہ کلائی دیکھو ناؤ ڈوب جائے گی لیکن نہ کوئی کلائی چھوڑتا ہے اور نہ بھی ناؤیں بچھا کرتی ہیں جن پہ یہ استطیاں کریٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ناؤ بھی انتطہ دوب گئی لیکن گیت یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ناؤ پار ہوتی ہے اگلا دن صبح آتی ہے تو اس لڑکی کے من میں سنکوچ ہے کہ کل کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو ایسا نہیں کہ ندی کے کنارے کسی نے میرے کنگنوں کی کھنکھنات سن لی ہو اس سنکوچ کا ایک گیت میں آپ کا سمکشہ رکھتا ہوں ساگتہ بیٹا پڑھئے رات کل کنگن کھنکنے کی وجہ سے رات کل کنگن کھنکنے کی وجہ سے نو ودھو نظریں بچا کر چل رہی رات کل کنگن کھنکنے کی وجہ سے نو ودھو نظریں بچا کر چل رہی تھی کوئلے کا آنچ سے پرچے ہوا تھا کوئلے کا آنچ سے پرچے ہوا تھا دے ساری تم تمہ کر جل رہی تھی رات کل کنگن کھنکنے کی وجہ سے پہلا بند سنی بھائی بہت اچھا پڑھ رہا ہے بیٹا دے پر لکھی ہوئی تھی چیڑ خانی اور شرارت دے پر لکھی ہوئی تھی چیڑ خانی اور شرارت اور اُلجھے کیش چگلی کر رہے تھے مان ہو کر اور اُلجھے کیش چگلی کر رہے تھے مان ہو کر بھال سے بھٹکی ہوئی بندی گواہی دے رہی تھی بھال سے بھٹکی ہوئی بندی گواہی دے رہی تھی موک سے مت دی پلکنے لاج کے پردے گرا کر ایک جھ جھکنے لانگلی دہلی جھ کل پھر ایک جھ جھ جھکنے لانگلی دہلی جھ کل پھر آنکھ میں پھر آس می ٹھی پل رہی ہے رات کل کنگن کنکنے کی وجہ سے نبودھو نظریں بچا کر چل رہے ہیں گیت کا دوسرا بند پڑھتا ہوں سنے گا رات کل کنگن کنکنے کی وجہ سے مان بلکل مان ہو چپ چاپ سرہانے کھڑا تھا مان بلکل مان ہو چپ چاپ سرہانے کھڑا تھا شبد بن کر آرتی سور کان میں رس گھولتے تھے شبد بن کر آرتی سور کان میں رس گھولتے تھے وہے ادھر ایسے سٹے دو جے ادھر سے کیا بتائیں وہے ادھر ایسے سٹے دو جے ادھر سے کیا بتائیں جو ادھر ایک دوسرے سے اب تلکنا بولتے تھے رات کی رنگت گلابی ہو گئی کل آپ جانتے ہیں کہ رات یا تو اماوسیا کی ہوگی کالی ہوگی یا تو چاند نہیں ہوگی لیکن گلابی ہونے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ پریم کے پل جب جی رہا ہوتا ہے تو اسے پوری دنیا ہی گلابی لگتی ہے تب رات کے تو کیا ہی کرے رات کی اگت گلابی ہو گئی کل چاند نہیں سندور سا کچھ مل رہی رات کل کنگن کنکنے کی وجہ سے بہت 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 شکریہ